ہاں یہ ناظرین آج ہم آپ کو افغانی پلاو بنانے کی ایک اور ریسیپی دیتے ہیں جو کہ ہم نے ایک افغانستان کی خاتون سے ہی بنانا سیکھا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے رمپ کا بیف لیا ہے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں اور سلائسز سے کیے ہوئے ہیں جن کے ہم نے اور ساتھ ہمارے پاس دو بڑی بونز ہیں جو کہ بیف کی ہی ہیں اور اس بیف کو ہم نے اچھی طرح سے دو تین بار پانی سے رنز کر لینا ہے پھر ہم نے میڈیم تو لارج سائز کے 4 to 5 انیونز لیے ہیں ان کو ہم نے پیل کر لیا ہے اور ثابت ہی ہم نے پریشر ککر میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے 2 انچ کا جنجر کا پیس لیا ہے جو ہم نے پریشر ککر میں ڈالا ہے اور ہینڈ فل آف گارلک لیا ہے ون ہول گارلک ہوگا بیف سارا ہم نے اسی پریشر ککر میں ایڈ کر دینا ہے اس بیف کی اس پورشن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پریشر ککر نہیں بھی ہے تب بھی یہ اس پانی میں گل جائے گا تو جنہوں نے پریشر ککر نہیں ڈال کرنا ہے وہ ایسے ہی اس کو پورٹ میں ڈال کر رکھ چھوڑیں یہاں تک کہ یہ سوفٹ ہو جائے اب ہم نے 7 بلیک کارڈمومز لی ہیں بڑی الائچی ان کو ہم نے بیف میں ڈال دیا ہے اور 1 تی سپون فل جو ہے وہ ہم نے کوریینڈر پاوڈر کا لیا ہے یعنی کے پیسے ہوئے دھنیے کا 1.5 تی سپون فل جو ہے ہم نے اس میں سالٹ کا ڈالا ہے اور 1.5 تی سپون جو ہے وہ ہم نے اس میں کلوفز کے ڈالے ہیں یعنی کے لاؤنگ کے 1.5 تی سپون ہی ہم نے اس میں ہول بلیک پیپر کا ڈالا ہے یعنی کے کالی میرچ کا اور اب یہ ہمارے پاس دارچینی ہے یعنی کے سینیمن اس کی ہم نے 2-3 لارج سٹکس جو ہیں وہ لے لینی ہے اور ان کو توڑ کے ہم نے بیف میں ڈال دینا ہے کوکنگ آئل لیا ہے ہم نے آلیو آئل کا استعمال کیا ہے یوں سمجھیں کہ 1.3 کپ جو ہے آئل کا وہ ہم نے اس میں ڈالا ہوگا 1.5 کپ ہم نے اس میں پانی کا ایڈ کیا ہے اور اس کو اب ہم نے اُبلنے کے لیے رکھ دینا ہے 1.5 کپ فل جو ہے وہ ہم نے کشمش کا لے لینا ہے یعنی کے ریزنز کا اور اس کو ہم نے پانی میں سوک کر دینا ہے 6-7 کارٹس لیں ہیں جتنی بھی چاہیں آپ لے سکتے ہیں اور ان کو ہم نے سلائس کر لینا ہے اس طرح پر ہم نے کیرٹس کو پیل کیا ہے ان کے لمبے لمبے سے ٹکڑے کاٹیں ہیں اور اس کے بعد ان کو اس طرح سے سٹکس کی طرح پر ہم نے کاٹ لینا ہے کش نہ کریں کش کرنے سے یہ ہے کہ ان کی بیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور اصل جیسا افغانی پلاو ہوتا ہے اس طرح کا نہ ٹیسٹ کرتا ہے اور نہ ہی دکھتا ہے اب ہم نے چاول لیے ہیں 4 کپس ان کو ہم نے اوبال لینا ہے پانی ہم نے ان کا نہیں چوڑنا ہے ہم نے رائس ککر میں ہی اوبال لے ہیں آپ ان کو کوک ٹاپ پر بھی اسی طرح پر اوبال سکتے ہیں سیلا رائس کا ہم نے استعمال کیا ہے جو کہ ہم نے صبح سے ہی بھگو رکھے تھے 4-5 آورز کے لیے پانی میں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح پیس اس کے بعد ہم نے ان کو رائس ککر میں ڈالا ہے اور خوب سارا پانی ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اس لیے کہ ہم نے ان کا پانی نہیں چوڑنا ہے آپ اس کو اسی طور پر کوک ٹاپ میں بھی بنا سکتے ہیں ٹو ٹی سپون فل ہم نے اس میں سالٹ کا ڈالا ہے اور رائس ککر کو ہم نے کوک پر ڈال دینا ہے آئل ہم نے کھلا لیا ہے ایک فرائنگ پین میں اور جس وقت وہ آئل گرم ہو جائے اس میں ہم نے کیرٹس جو ہیں وہ تل لینی ہے ان کو تلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہی ہے فوراں سے ہی آپ نے ان کو تل کے نہیں نکال لینا ہے جس وقت یہ تھوڑی سی ایجز سے گولڈن ہوتی ہوئی دکھائی دیں اس وقت آپ ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں ہائی ہیٹ پر ہم نے ان کو تلا ہے رائس جو ہے اتنے میں ہمارے اُبال چکے ہیں بہت زیادہ سوفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ہی دیر میں بس ان کو ایک دو اُبالے آئے تو آپ ان کو ڈرین کر لیں پانی ہم نے ان کا نہیں جوڑ لیا ہے اور اچھی طرح سے جب پانی ڈرین ہو جائے تو آپ ان کو رائس کوکر میں واپس ڈال لیں ہم رائس کوکر کا استعمال کر رہے ہیں آپ اسی طور پر اپنی پوٹ میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں اب ہم نے ٹو ٹی سپونٹ فل جو ہے وہ کالے زیرے کا لیا ہے شاہ زیرے کا یعنی کہ کیراوی سیڈز کا اور اس کو ہم نے ہاتھ سے ایسے مسل کر اپنے چابنوں پر ڈال لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اس وقت رائس کوکر جو ہے وہ آن نہیں ہے ابھی جب گوشت تیار ہوگا پھر ہم وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو پھر ہم دم کریں گے ساتھ ہی ہم کیرٹس بھی تل رہے ہیں اور کیرٹس تلنے کے بعد ہم نے نکال لینی ہے اور نکالنے کے بعد ہم نے اسی آئل میں کشمش جو ہے وہ تل لینی ہے آپ دیکھیں گے کہ کشمش پھول کر بلکل گول گول سی ہو جائے گی اور اس کا کلر بھی ایک دم سے لائٹ اور ڈاک سا دکھائی دینے لگے گا اس سٹیج پر آ کر آپ اس کشمش کو بھی آئل میں سے نکال لیں اور یہ دیکھئے ہماری کشمش اور کیرٹس جو ہیں وہ بلکل تیار ہیں کوکنگ آئل جو ہے اس کو اب ہم نے تھوڑا سا کام کر لیا ہے کافی سارا ہم نے ایک کٹوری میں نکال لیا ہے اور باقی کے کوکنگ آئل میں ہم نے 2 ٹی سپون فول جو ہے وہ رو شگر کے یوز کیے ہیں آپ وائٹ شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلکہ وائٹ شگر اگر آپ ایڈ کریں تو اس کا کلر چینج ہوتا ہوا آپ کو آسانی سے دکھائی دینے لگے گا شگر آپ نے دیکھا کہ براؤن ہو گئی ہے اور اس کے بعد جس وقت وہ لال ہو جائے آپ اس میں ایک گھونٹ جو ہے وہ پانی کا ایڈ کر دیں ہم نے اوپر یہ چھلنی رکھ کے ڈالا ہے ویسے آپ ایسے بھی اگر پانی ڈالیں تو وہ زیادہ نہیں اچھلتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ شگر جو ہے اس کا کرسٹل سا بن جائے گا اس کو آپ نے اب ڈیزولف کرنا ہے اس میں اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے اور چینی کو جو ہے وہ پکاتے رہنا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ ایک سیرپ بنے گا اور سارا جو شگر ہے جو کرسٹل بنا ہے شگر کا وہ اس میں ڈیزولف ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کا جو شگر والا سیرپ ہے وہ ان چابنوں بھی ڈال دیں گے ایک بار پھر سے ہم نے رائس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح پر کے شگر سیرپ جو ہے وہ اچھی طرح سے چابنوں پر لگ جائے رائس ککر جو ہے ابھی بھی اور نہیں ہے اب ہم پریشر ککر جو ہے اس کو کھول کر دیکھیں لیتے ہیں ہم نے جیسا کہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پریشر ککر میں ہی اس کو بنائیں عام پوٹ میں بھی اگر اچھی کالیٹی کا بیف ہے تو وہ بہت تیزی سے گل جاتا ہے اب ہم نے یہ سارا بیف جو ہے اس یخنی سے نکال لینا ہے اور پوٹ میں اگر آپ بناتے ہیں تو اتنی یخنی نہیں بچتی ہے اس میں یخنی زیادہ بچی ہے اس میں پانی کم ڈالنا چاہیے تھا اگر ہم اس کو بنائیں تو اس میں ہم پانی کم ڈالیں گے تاکہ یہ اپنے ہی پانی میں جو ہے گوشت پک سکے اور بوٹی میں بھی زائقہ ہو تو فور دو سکس لیڈلز جو ہیں وہ یخنی کے ہونے چاہیے جو کہ ہم نے چاولوں پر ڈالے ہیں اب ہم نے بیچ سے چاول جو ہے تھوڑے سے ہٹائیں ہیں اور اس میں ہم نے ایک طرح سے جو بیف ہے اس کو دبا دینا ہے سائیڈوں سے ہم نے چاول جو ہے وہ لیفٹ کر لینے ہیں اور ایک گمبت سی بنا دینی ہے چاولوں کی اور پھر ہم نے ان چاولوں کو دم پر رکھ دینا ہے اور رائیس کوکر کا ہم نے اس سٹیج پر آکے گوک کا بٹن دبا دینا ہے ان کو اب دم آ جائے گا اچھے سے 10-12 منٹس کے بعد آپ رائیس کوکر کو کھولیں چاولوں کو دم آ چکا ہوگا اور اس سٹیج پر آ کر آپ یہ جو کشمش اور کیرٹس آپ نے تل کے رکھی ہوئی تھی وہ چاولوں کی ایک سائٹ پر رکھ دیں اور پھر سے رائیس کوکر جو ہے اس کو دم کر دیں یہ جو کچھ ہم نے رائیس کوکر میں کیا ہے یہ آپ پورٹ میں بھی کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ دم کے وقت آپ اس کے نیچے ایک لوہے کی پلیٹ رکھ لیں یا آپ کو ہی توا رکھ لیں تاکہ آپ کا جو افغانی پلاو ہو وہ اچھی طرح سے دم پر آ جائے یا آپ چاہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پورٹ ہو جو کہ اون میں جا سکتی ہو تو اس پورٹ کو آپ 160 ڈگری پر اون میں بھی ڈال سکتے ہیں 10-15 منٹس کے لئے اس طرح پر چاولوں کو دم آ جائے کرتا ہے تو یہ تو تھا ہمارا افغانی پلاو جو کہ ہم نے ایک افغانستان کی خاتون سے ہی سیکھا ہے خدا کرے کہ یہ آپ کا بہت اچھا تیار ہو اور آپ کو پسند آئے جس وقت آپ نے سرف کرنے ہو اس وقت آپ سب سے پہلے میٹ کا ایک پیس جو ہے وہ پلیٹ میں رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر چاول ڈال دیں اور آخیر پر آپ اس کے اوپر کیرٹس اور کشمش جو ہیں وہ سجا دیں ہمارے پاکستانی ذریقے کے مطابق گوش جو ہے وہ اوپر سجایا جاتا ہے ٹیسٹ کے لحاظ سے یہ پاکستانی پلاو سے بہت مختلف ہے بہت ہی سادہ سا مائل سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ اس کا انسان آدھی ہوتے ہوتے ہی ہوتا ہو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ